ہیلو فرینڈز مائی نیم اس کاجرل اور آپ سے بھی سواغت ہے میرے چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یو پی ڈی ایلیٹ فورس سمیسٹر کی اگزائم کی پریپریسن کیسے کرے کیوال اور کیوال آپ کے ماتر سات دن کا ٹائم ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو اگزائم ڈیٹ سٹ ہے 23, 24 اور 25 کو ہونا ٹائے ہے لیکن یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگزائم کا ڈیٹ ہے یہ بھی بڑھ سکتا ہے بٹ ابھی فیلحال اس کے سمجھے کوئی بھی نیوز نہیں آیا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے ٹھیک تو ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے کہ آپ کے جو سات دن کیوال بچے ہیں تو آپ اپنا اگزائم کی پریپریسن کیسے کرتے ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب اگزائم کی تیاری ہم پہلے نہیں کرتے ہیں اور جب بہت ہی کم دن بچ جاتا ہے تو ہم ایک دم اگزائم کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ مطلب اگزائم کی تیاری کیسے کرے کہ آپ کا اگزائم جو ہے بہت ہی اچھا ہو اور جو آپ کا مارکس ہو بہت ہی اچھا ہے ٹھیک تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ کمینٹس سے جن کا میں ریپلائی دی دوں کیونکہ بہت ہی بار بار یہ کمینٹس آ رہے تھے تو چلیئے ایک بار وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنا تیاری کیسے کر سکتے ہو سب سے پہلا تو یہ آپ کا سوال ہے ٹھیک انہوں نے بار بار مطلب بہت سارے ایسے اسٹڈینٹ ہیں جن کا سوال یہی آ رہا تھا کہ ہم جیل پین سے کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں اپنے کاپی میں پلیز بتائیے ٹھیک تو جیل پین سے اس لیے نہیں لکھنا چاہئے کیونکہ جب آپ جیل پین سے لکھتے ہو تو وہ مطلب ادھار ادھار لگ جاتا ہے ٹھیک اور وہ مطلب بہت ہی گندہ جیسے دکھنے لگتا ہے اور وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو اس لیے آپ ہمیشہ بول پین کا ہی یوچ کریں یہ بھی ہو گیا اب اگلا جو کمینٹس ہیں وہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی ایسے کہ اگلا آپ کا پروس نے یہ پوچھ رہی ہے کہ exam میں science اور math کا paper language english میں بھی آتی ہے یا پھر نہیں تو جو آپ کا math اور science یا پھر کوئی بھی سبجیکٹ ہو جتنے بھی پروس پوچھی جاتے ہیں وہ ہندی میں رہتا ہے ناکی انگلیس میں یہ بھی clear ہو گیا اب دیکھتے ہیں اور بھی کچھ کمنٹس ہیں ایسے کہ ان کا کمنٹ ہے کنچن جیسوال جی کا کہ میم آپ بس ایک بار یہ بتا دو کہ exam کی timing کیا رہتی ہے جب دو ہوتے ہیں مطلب جب دو paper ہوتے ہیں تو کتنا time gap ہوتا ہے اور جب ایک دن میں تین paper ہوتا ہے تو کتنا time gap ہوتا ہے اس کے بارے بتائیں تو چلیے میں بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں تو چلیے بتا دیتے ہیں اور time table کے ساتھ تو یہ آپ کا time table ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو تیس تیس کو دو paper ہوگا بالوکاس اور سکھڑا دیم کا تو یہاں آپ کا جو timing دکھا دیا ہے کیونکہ یہ دونوں 50 number کا ہوتا ہے اور آپ کا جو تیس کا exam ہوگا اس میں کیول دو paper ہوں گے بالوکاس پلس سکھڑا دیم کا تو دیکھئے جو آپ کا بالوکاس کا paper ہوگا وہ 10 بجے سے 12 بجے تک ہوگا ٹک 2 گھنٹے کا timing ہوگا تو آپ کا 10 بجے سے اور 12 بجے تک ہوگا اور اس کے بعد سکھڑا دگم جو دیتی ہے paper ہوتا ہے تو آپ کا اس میں 1 گھنٹے کا gap ہوتا ہے اور 2 بجے سے 4 بجے تک آپ کا paper ہوتا ہے ٹک تو یہ بھی clear ہو گیا کیونکہ ایک دن میں 2 paper ہوں گے تو اس طریقے سے 1 گھنٹے کا gap ہوتا ہے پھر 24 تاریخ کی بات کرتے ہیں تو 24 تاریخ کو 3 paper ہوں گے بگیان گڑیت اور سماجی کا دین 2 25 نمبر کا اور 1 50 نمبر کا تو جو آپ کا بگیان ہوگا وہ 10 بجے سے 11 بجے تک ہوگا ٹھیک اس میں اس کے بعد آپ کا 1 گھنٹے کا gap رہے گا پھر 11 بجے کے بعد آپ کا جو گڑیت کا exam ہوگا 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا پھر 1 گھنٹے کا gap رہے گا اور 2 بجے سے اور 4 بجے تک آپ کا exam 3 paper کرا لیے جائیں گے پھر 25 تاریخ کی بات کرو پھر 25 تاریخ سے آپ کی exam start ہوں گے اور دن بھی آپ کے 3 paper ہوں گے جو 3 paper 25 25 نمبر کے ہوتے ہیں اور جو timing رہے گی وہ 1 گھنٹے کا gap رہے گا 10 بجے سے 11 بجے تک پھر 12 بجے سے 1 بجے تک پھر 2 بجے سے 3 بجے تک تو یہ بھی clear ہو گیا تو چلیے ہم اپنا جو آج کا topic ہے اس پر بڑھتے ہیں چلیے آج کا ہمارا یہی topic ہے کہ exam کی preparation کیسے کریں جیسے ہی ہم یہ سوچتے ہیں exam date کب آئے گا کب آئے گا آپ اچھے سے preparation نہیں کرتے ہیں اور جب exam date آ جاتا ہے اور کچھ 6 دن مطلب کی ایک ہفتہ یا پھر 2-3 دن time لے جاتا ہے تب ہم exam کی تیاری بہت ہی مطلب اچھے سے کرتے ہیں یا پھر بہت ہی جلدی جلدی میں جو آتا ہے وہ بھی امبھول جاتے ہیں اور جو نہیں آتا ہے اس کی تو بات ہی چھوڑیے آپ چلیے ہم جانتے ہیں پھر آپ یہی سوچتے ہو کہ کم سوائے میں کیسے پڑھیں exam کے پہلے دن تیاری کیسے کریں تو پھر آپ یہ بھی سوچتے ہو کہ کم سوائے میں اچھے marks آ سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی آپ کی جتنے بھی آپ کے من میں doubt اور جتنے بھی آپ کی question ہوتے ہیں اس پر ہم discuss کریں گے پھر آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ جو daily college آتے ہیں یا پھر شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں ان کا ہی اچھا marks آ سکتا ہے ہمارا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر ڈیالیٹ میں کرتے ہوں گے تو اس میں تو آپ کا انیوار ہے تھا کہ آپ جب تک آپ کا attendance نہیں ہوگا تب تک آپ کو پریس پتر نہیں دیا جائے گا لیکن بہت سارے ایسے maximum student ہیں جو college daily نہیں جا پاتے ہیں لیکن جو college جاتے ہوں گے ان کو کچھ پڑھا ہی ہوتا ہوگا تو کچھ تو یہ پتا ہوگا کہ کون سا سبجیکٹ میں کون سا ٹاپک ہے یہ سب کچھ پتا ہوگا بس آپ کو اس ٹائم کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے بھی اچھے marks آ سکتے ہیں یہ بہت مطلب guarantee کے ساتھ میں کہہ سکتے ہوں لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہمارے اچھے marks نہیں آنگے اور پہلے ہی آپ اپنا جو confidence وہ بہت ہی low کر دیتے ہو تو یہ آپ کی بہت جو thinking ہے وہ بہت ہی wrong ہے اس لئے آپ سب سے پہلے خود پر confidence رکھو اور اپنا ایک target بناو کہ ہاں میں اچھے سے اچھے marks لا سکتا ہوں اور جتنے بھی آپ کے مطلب pressure اس کو دور کیجئے اور صرف آپ اپنا exam کی preparation کرئے اور confidence تو پہلے ہونا چاہیے جب تک confidence نہیں ہوگا تب تک آپ اسے بھی paper کو اچھے سے نہیں کروگے کیونکہ اگر آپ در کے paper دوگے تو جو آپ کو آتے رہے گا وہ بھی بھول جائے گا لیکن اگر آپ کو confidence ہوگا تو آپ اپنا paper اچھے سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک تو سب سے پہلے آپ کو ایک لچھے بنانا ہوگا کیونکہ کتنا marks آپ کو لانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو 7 days میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 8 سبجکٹ ہے اور 8 سبجکٹ میں آپ کو اپنا timing دینا ہوگا کیونکہ پتہ ہے کہ سبھی سبجکٹ میں نمبر کتنا لانا آنیوار ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں پڑے ہو تو آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی یہ تو آپ مانکے چلیے آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی تب ہی آپ اپنا exam جو ہے اچھے سے clear کر سکتے ہو ٹھیک یہ بھی ہو گیا اب یہ کنفرم ہے کہ آپ کے اچھے سے marks آئیں گے جیسے 14 march ہے اور آپ کا exam 33 start ہے تو آپ کا جو دنیں ابھی بھی بہت ہے تو چلیے اور آج اس ویڈیو میں ہم جو tips بتائیں گے آپ کو follow کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے اگر آپ کو کوئی بھی پرس آتے ہو تو جیسے کہ آپ کے مان لیجئے کوئی بھی subject ہے اور آپ کو لگتا ہے ہاں مجھے یہ پرس آتا ہے لیکن آتا ہے چلیے ٹھیک ہے لیکن ایک confidence بھی ہونا چاہیے کہ ہاں یہ پرس آتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے students یہ بولتے ہیں کہ مجھے یہ پرس آتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں exam میں اچھے سے یہ پرس میرے سے ہو پائے گا اب بتائیے جو آپ کو پرس easy ہے جو آتے ہیں اس میں بھی اگر آپ کے پاس confidence نہیں رہے گا تو پھر آپ اپنا paper کیسے solve کر سکتے ہو تو اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی پرس آتے ہو تو آپ کو آسان لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو پچھلے سال کا paper ہے ٹھیک پچھلے سال کا paper ہے اس میں دیکھو کہ آپ کو جو پرس آتے ہیں exam میں آئے ہیں یا پھر نہیں اگر آئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ بہت سارے اسے سے سمبندیت بہت سارے question solve کرنا ہے آپ اپنے بک سے دیکھو بک سے ہارار ہوتا ہے اس کو solve کرو سیریز میں بہت سارے ایسے پرس ہوتے ہیں اس کو solve کرو سب سے پہلے جو آپ کو پرس آتے ہیں اس کو daily division کیجئے مطلب بات کی بات ہے جو آپ کو کوئی بھی topic سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ مطلب ہمیشہ یاد کر کے ہی رہو گے لیکن آپ کو جو topic آتا ہے ڈم اس کو اچھے سے clear کر لیجئے کیا پتہ exam میں آ جائے اور آپ بہت ہی آسانک ساتھ اس کو کر سکتے ہو یہ بھی clear ہو گیا اب اگلا دیکھئے time management time management کا زیادہ سے زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کو timing دی جاتی ہے پلس آپ کو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنے پرشن کرنے ہیں اتنے سمائے میں تو آپ کو time management کا ابھی سے زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہوگا جیسے کی پچھلے سال کے paper آپ نے اگر series خریدہ ہوگا یا پھر 2015 2016 مطلب بہت ہی پچھلے سال کا paper series میں دیا ہے تو آپ اس کو solve کروں ٹک اور اس کو solve کرتے میں آپ آپ timing لگا سکتے ہوگی کیا میں ایک گھنٹے میں اس کو solve کر پاتی ہوں یا پھر کر پاتا ہوں یا نہیں یا پھر دو گھنٹے کا limit ہے تو اس میں میں جتنے بھی پرس نہیں وہ پورا all solve ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ٹھیک اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کئی بار ویسے ہی کرو اور آپ کا time management ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا پھر دیکھئے اگر اتنے سمائے میں میں نے ابھی بتایا اگر اتنے سمائے میں paper solve نہیں کر پاتے ہو تو آپ کو باہر 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 پریاست کرنا ہوگا اور آپ کا revision اچھا سے ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں notes کی ٹھیک آپ نے college یا پھر آپ جو series یا پھر گھر پہ ہی پڑھتے ہو تو notes تو ضرور بناتے ہوں گے اب ایسے تھوڑی نہ پڑھتے ہوں گے بک لے لیے مطلب سور سے ہی بک سے ہی پڑھتے ہوں گے notes تو ضرور بنایا ہوں گے اگر نہیں بنایا ہے تو کوئی بات نہیں بٹ notes بنایا ہے تو آپ اس سے revision کر سکتے ہیں پھر target آپ کو fix کرنا ہوگا daily کا کہ آپ کو کون سے page میں کیا پڑھنا ہے اور کتنے کا target ہے اور جو آپ نے target پہلے fix کیا ہے اس کو ختم کریں گے تب ہی کیونکہ آپ ایسے سوچتے ہو کہ ابھی ابھی کچھ در کے بعد پڑھوں گی یا پڑھوں گا پھر آپ پڑھ نہیں پاؤ گے تو سب سے پہلے target بنایا ہے ہاں مجھے یہ subject مجھے یہ topic clear کرنا ہے اور کوئی بھی topic پڑھو بھلے ہی وہ دو line ہی پڑھو لیکن آپ کو وہ topic بہت ہی اچھے سے clear ہونا چاہیے کیا پتہ وہی دو topic آپ کی exam میں پوچھ دیں اور آپ آسانی سے اس کو کر کے آ سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنا target fix کی ضروری ہے اور تب ہی آپ اپنا اچھے سے preparation کر سکتے ہو پھر بات کرتے ہیں book مان لیجئے اپنے notes نہیں بنایا ہے تو آپ notes تو بنا نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس time بہت کم ہے notes بنائیں گے تو پھر آپ revision کیسے کریں گے notes جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ کیسے مطلب بہت سارے ایسے student ہوتے ہیں جو copy میں دیکھ پڑھتے سمیں ان کو یاد نہیں ہوتا وہ بینا لکھیں یاد نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو کیسے پورا اگر آپ لکھنے لگو گی تو پھر وہ دکت آئے گے تو اگر آپ book میں کیوں پڑھ رہے ہو تو آپ highlighter کا use کر سکتے ہو جو اس میں important line ہے اس کو highlighter کریں اور دیکھئے سب سے پہلے important بات کہ آپ جب بھی answer لکھو point to point لکھو کیوں کیونکہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو ایسے ہی لکھ دیتے ہو ایک ہی میں یہ مطلب اس کو کیا کرنا ہے جسے کہ کوئی بھی پوچھا ہے تو کتنی ہوتی ہے تو 6 سے 12 سکول کیا ایک دکت آگی آپ اس کو ایک لکھو اور لکھو اور دو نمبر تو جو پڑھنے والا ہوگا اس کو اچھا لگے گا اور جو نمبر اس لئے کوئی دکت نہیں آئے گی اور اگر آپ اس ٹائم پڑھ رہے کو پوائنٹ میں لکھو جیسے آپ کوئی بھی میسو پوٹامیا یا سماجی کچھ بھی پڑ رہے ہیں تو آپ سمپل لکھ دو کہ اس 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 لکھو کب لکھ سکتے ہو سندھو گھاٹی کب 1922 میں کس نے کیا مطلب پوائنٹ 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 لکھتے اس 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 کر میں کوئی کچھ نگ چیز بعد صل اس اس ممل شیئر ملب سب سے میں نکت آتی ہے کہ نید نید کی پرابلم ہے تو اس کو تو آپ کو تیاغنا ہی ہوگا تب ہی آپ کچھ بھی پاس سکتے ہو تو اس لئے سب سے پہلے نید کی پرابلم آپ کو سورپ کرنا ہے یہ آپ پر لپن کرتا ہے اور آپ کے آرٹ سبجکٹ ہے اور یہ آپ پر لپن کرتا ہے کہ آپ کیسے پڑھتے ہو آپ کو ٹائم ٹھیکس کرنا ہے یہ آپ سوچو کہ کیسے کیا کرنا ہے فیلال جو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ کو کیسے کیا پڑھنا ہے کوئی بھی چیز پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ کر اور اچھے سی اپنا پریپریشن کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو بہت لمبی ہوتے چاہیے تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے فیلال آج کے لئے اتنا ہی سبھی کو میری طرف سے بیسٹ آف لکھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک رہے تھانکس فر ووچنگ ٹیک کیا اور بیسٹ آف لکھ